خفاد نے بہت کوشش کی قرآن مجید کو ختم کرنے کی مگر نہیں کر سکے قرآن مجید کتابی شکل میں بھی محفوظ رہا اور قرآن مجید خفاد کے دلوں میں بھی موجود رہا آج بھی ترکی کا ایک اجائے گھر ہے جس میں حضرت عثمان غنیرانوں کے زمانے کا قرآن اصلی حالت میں موجود ہے قل فکستان میں تلہ شیخ کی مسجد ہے وہاں بھی قرآن مجید اصلی حالت میں موجود ہے ایک دن ایسا نہیں گزرا ان 14 سال میں کہ دنیا میں قرآن کا حافظ کوئی موجود نہ ہونے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت سرمائی دونوں طرح سے کتابی شکل میں بھی اور حفاظت کے دلوں میں بھی اس کو محفوظ کر کے چنانچہ قرآن بھی محفوظ کلاب نے لوگوں نے بڑے ایکسپیرمنٹ کیے چنانچہ ایک کاتب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سوچا میرے پاس یہودی آتے ہیں کہتے ہیں ہم سچے دین والے ہیں عیسائی آتے ہیں کہتے ہیں ہم سچے دین والے ہیں مسلمان آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم سچے دین والے ہیں تو مجھے کیا پتہ کون سچے دین والے ہیں کیوں نہ میں اس کی تحقیق کروں اس نے کیا کیا کہ ایک تورات کی کتاب مگائی اور اس کو لکھا ہوتا دونوں میں چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے کاتب کتاب خود لکھتے تھے اس نے کتاب لکھی اور کہیں کہیں جو الفاظ تھے نا ان میں ہمانی لفظ بدل دیئے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نال اور کول ایک جیسا لفظ ہے تو اس نے یوں الفاظ بدل دیئے کہ معانی وہی رہے اللفظ بدل دیا اس نے کوئی دس پندرہ جگہ پر یہ تبدیلی کر کے ایک یہودی کو دی کتاب کہ جی میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہفتے کے جن کی جو عبادت ہیں اس سے کروائیں اس یہودی روایہ نے درس دینا شروع کر دیا ایک سال تک درس دینا رہا اور ایک سال تک اس یہودی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو کاتب نے دل میں سوچا کہ یہ محفوظ کتاب نہیں ہے اس لیے میں اب عیسائیوں کا تجربہ کرتا ہوں پھر اس نے انجیل لی اس میں بھی ایسی تبدیلیاں کر دی اور ایک پادری کو دی کہ جی آپ اس سے تعلیم کریں ایک سال تک وہ بھی تعلیم کرتا رہا اور اس کو پتہ نہ چلا پھر اس نے قرآن مجید لیا اور قرآن مجید میں اس کے پندرہ جگہوں پر کچھ ہممانی الفاظ بھی ہے بدل دیئے پھر ایک عالم کو آ کر کہا جی میں نے محبت سے قرآن لکھا ہے آپ اس سے درس دیا کریں تو ان کا بہت اچھا تین دن گزرے تو وہ عالم اس قاتب کی گھر آئے اسلام کیا بھئی یہ قرآن آپ نے لکھا جی میں نے لکھا میں پوچھنے اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے سوٹے میں لکھا تھا یا جاگدے میں لکھا تھا اور نے کہا بھئی جاگدے میں لکھا تھا اس لیے کہ نہیں مجھے نہیں لکھتا کہ تو نے جاگدے میں لکھا ہے اس لیے کہ اس میں پندرہ جگہوں پر میں نے غلطیاں دیکھی ہیں جہاں جہاں غلطی تھی اس نے نشاندے ہی کر دی قاتب نے سوچا کہ یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے چلانچہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اس قسم کی بہت ساری تجربات کفر نے کی ہیں